اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب کرشید یوٹیوب چینل میں ویلکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کا جو ٹاپک ہے دو وظائف کے بارے میں ہے جو گزشتہ میری ویڈیو لسٹ میں موجود بھی ہیں اور بھی بہت سارے لوگوں نے ان کی پڑھنے کی ترطیبات بتائی ہوئی ہیں میں نے بھی اپنے حت المقدور کوشش کی تھی پہلا ہے سورہ علم نشاہ کے بارے میں اور دوسرا ہے لقد جاکم یعنی سورہ توبہ کی آخری دو آیات کے بارے میں یہاں کوئی نیا وظائفہ نہیں ہے یہاں صرف یہ ہے کہ مجھے ان لوگوں کے آپ کو ایکسپیرینسز شیئر کرنے ہیں فیڈبیکس شیئر کرنے ہیں تجربات یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کے جو حالات میں تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں ان دو وظائف کو کرنے کے بعد اس کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو کا بہت عرصے سے لوگوں کی خواہش تھی کہ لوگوں کے تجربات کے بارے میں بتایا جائے اور اسپیشلی استغفراللہ کے بارے میں وہ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ٹاپک آئے گا کہ استغفراللہ یعنی ایک لفظ استغفراللہ پورا دن سات ہزار مرتبہ یا اس سے زیادہ پڑھنے سے کیا کیا چیزیں حاصل ہوئی ہیں لوگوں کو کیا کیا فیوز حاصل ہوئے ہیں برکات حاصل ہوئی ہیں اور زندگیوں میں تبدیلیاں کیسے آئی ہیں لیکن اس سے پہلے جو جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ سورہ علم نشراح یوٹیوب پر آمد تھی اس پر میں نے ان دنوں وہ شیئر کیے تھے اپنے تجربات کے بارے میں کچھ بتایا تھا کچھ لوگوں کے تجربات کے بارے میں بتایا تھا سورہ علم نشراح کی ترتیب یہ بتائی تھی کہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھی جائے اس کے ساتھ گیارہ مرتبہ سورہ علم نشراح پڑھی جائے اور ایک ترتیب اس کی یہ بھی ہے کہ شروع میں صرف ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے اور سورہ علم نشراح گیارہ دفعہ پڑھی جائے یعنی گیارہ دفعہ یا تو آپ سورہ علم نشراح پوری بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے یا ایک دفعہ شروع میں بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے اور اپنے رائٹ ہینڈ پر پھونک ماریں گے اور اللہ پاک سے تین مرتبہ عرض کریں گے کہ اللہ میرا ہاتھ کھول دے جب لوگ ڈاؤن تھا ان دنوں کی بات ہے جب یہ ویڈیو میں نے کی تھی اور اس کے بعد جو اب تک اس کے موجزات اس کی برکات اور اس کی جو تجربات مجھے مل رہے ہیں یہ اقل حیران رہ جاتی ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا کام تو صرف ایک پوست پین کا ہے کہ جو جو لوگ اس عمل کو کرتے ہیں چیز کو کرتے ہیں اللہ پاک خود ان کی زندگیوں میں برکات پیدا فرماتے اور یہ محض کلام الہی کا ہی موجزہ ہے تبارک اسم رب کا ذل جلال والاکرام کہ بہت ہی باب برکت ہے وہ ذات جس کا نام ہے ذل جلال والاکرام سورہ رحمان جہاں اینڈ ہوتی ہے تو اسی سے سمجھ جائیے کہ اس میں ہمارا کوئی عمل دقل نہیں ہوتا اللہ پاک کلام کا ہوتا ہے اب اس میں ایک بہن نے لکھا کہ میرے اوپر تقریباً اٹھتیس لاکھ کا قرضہ تھا تین بیٹیاں شوہر سر پر نہیں رشتے داروں نے جو ہے وہ جائدات پر قبضہ کر لیا شوہر کے جانے کے بعد ایک بہت ہی اچھے ان کے خاندانی وہ معاملات تھے کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق تھا جب وہ بیوا ہوئی تو سب نے یعنی دنیا نے آنکھیں پھیر لیں اور اس کے بعد تین بیٹیاں اور کوئی یونیورسٹی میں جا رہی ہے کوئی جو ہے وہ ابھی میٹرگ انٹر میں ہے اور کوئی جو ہے جس کی کوئی ایک بیٹی تھی جن کی شادی کی عمر جو ہے وہ نکلی جا رہی تھی تو اب اس سلسلے میں انہوں نے سورہ علم نشرا ایک تو یہ والا انہوں نے عمل کیا اور دوسرا انہوں نے اجازت طلب کی کہ مجھے اس کو کھلا پڑھنے کی اجازت عطا فرمائیے کیونکہ انہوں نے انہی دنوں میں کوئی خواب دیکھا تھا جس میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ ان کو کہا گیا ہے کہ اس کو کھلا بھی پڑھو بہرحال میں نے ان کو تین سو تیرہ کی تعداد تقویز کی کہ آپ اس میں پڑھا کیجئے ویڈن ٹو این اہ آف منس ان کا اپنا کہنا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آیا کہ ہمارے جو ہزبنٹ تھے جو گزر چکے تھے ان کے کسی دوست کا فون آیا کہ ان کی کوئی ایسی پراپرٹی ڈسکور ہوئی ہے جو انہوں نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں خریدی دی جس کا باقی خاندان والوں کو علم نہیں تھا یہ کوئی ذریعی رقبہ تھا یا ارازی تھی جو کہ موٹر وے جو بن رہا تھا اس کے قریب وہ آگئی اچانک سروے کے اندر اور گورنمنٹ نے اس کی جو مالیت لگائی وہ ساڑھے چھے کروڑ روپے کی رقم تھی اور اس میں سے اب ایمانداری اس کے دوست کی بھی ہے یا کلام الہی کی طاقت کی وجہ سے انہوں نے ان کو فوراں فون کیا کہ یہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے اور آپ آ کر یہاں دستاخت کر دیجئے اور یہ کام کر دیجئے اور اپنی رقم لے کر چلے جائیے ان کی حیرت کا اور خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا محض پیسار دن یا چالیس دن جو انہوں نے چالیس دن تو انہوں نے کیا تھا رائٹ ہینڈ پر پھوک مارنے والا اور باقی اس کے بعد انہوں نے تین سو تیرہ کی ترتیب چلائی اللہ پاک نے ایسا کوئی موجودہ کیا کہ وہ خاتون جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ممنون اور احسان مند اور ان کی جو ہے وہ بیٹیوں کے معاملات بھی پھر تو جب پیسہ آ گیا تو وہ واپس آنی ہی تھے نا سارے رشتہ دار اور ساری چیزیں آنی ہی تھی وہ سب کچھ ہو گیا اس کے بعد ایک صاحب وہ الیکٹریشن ہیں الیکٹرک کا کام کرتے ہیں کراچی میں ان کی رہائش ہے وہ رہتے ہیں ان کے ساتھ سات بچوں کا سات یعنی سات بچے سورہ علم نشرہ شروع کروائی کیونکہ گھر میں آٹا بھی نہیں تھا کھانے کو دانا ہی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اور کراچی کی ایک مضافاتی آبادی میں چھوٹا سام کا کوارٹر تھا جس کی جو ہے وہ اس وقت کرایا بتاتے تھے کہ میرا کرایا یہاں ساڑھے سات ہزار روپے ہے اور میں مہینے کے ٹوٹل اٹھارہ ہزار روپے کماتا ہوں جس میں سے چار ہزار روپے بجلی کے بل میں چلے جاتے ہیں باقی آپ بتائیے کہ میں کیا کرو تو ان کو سورہ علم نشرہ انہوں نے ویڈیو دیکھی پڑھنا شروع کی اور وہ کہتے ہیں رفتہ 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 یہ حال ہو گیا کہ ان کو کوئی پرائیوٹ کانٹریکٹر نے جو ہے وہ سب کانٹریکٹر کے طور پر کسی بلڈنگ کا ٹھیکہ ملا تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا کہ بھائی تم مجھے تو بڑا ٹھیکہ جیسے بڑا ٹھیکہ دار چھوٹے ٹھیکہ دار کو ہائر کرتا ہے تو ان کو ٹیسٹ بیسز پر وہ پروجیکٹ مل گیا اور انہوں نے وقت سے پہلے اس کی تکمیل کی ترتیب کیا چل رہی تھی پانس ٹائم نماز اور سورہ علم نشرہ گیارہ مرتبہ رائٹ ہینڈ پہ پھوگ جب ان کو یہ کانٹریکٹ ملا تھا انہوں نے پھر مجھے جو ہے وہ رابطہ کیا قسمت سے ان کا رابطہ ہو بھی گیا کیونکہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے لوگ کہتے ہیں آپ سے رابطہ نہیں ہوتا خیر اس پر آخر میں آئیں گے تو انہوں نے وہ کام شروع کیا ان کو بھی پھر میں نے اجازتی کہ آپ تین سو تیرہ علم نشرہ جو ہے دن میں کسی بہت پڑھ لیجئے مقررہ مدت سے بیس روز پہلے پوری بلڈنگ کا انہوں نے کام نہ صرف مکمل کیا بلکہ انہوں نے چوبیس مزید چھوٹے الیکٹریشن یا جو بھی ان کے کارندے تھے یا جو بھی تھا ان کو بھی ہائر کیا اور ان کے ذریعے انہوں نے اس پورے معاملے کو پورا کیا یقجا کیا سرٹیفیکیٹ اشیو ہوا شاباشی ملی جو بھی تیشدہ رقم تھی اس سے پندرہ پرسنٹ زیادہ ان کو ملا پندرہ پرسنٹ زیادہ پھر ایک سکول ٹیچر بہت زیادہ مجبور مایوس زندگی سے ان کی تنخواہ محض نو ہزار روپے اب نو ہزار روپے کی رقم میں کس کا بھلا گزارہ ہو سکتا ہے اس پر وہ ٹرانسپورٹیشن بھی نہیں دیتے تھے اسکول والے ان کو بھئی تم خدا ہو جاؤ سوزوکیوں میں بیٹھ کر وہ چنگچیوں میں بیٹھ کر وہ دو دو چنگچیاں چینج کر کے ان کو جانا پڑتا تھا اب انہوں نے سورہ علم نشرہ شروع کی غیب سے دیکھئے ہر ہفتے دس دن پندرہ دن کے بعد یہ ابھی تک وہ کہتی ہیں نام اس لیے نہیں بتا رہا کہ ان کا سلسلہ بند ہو جائے گا وہ کہتی ہے ہر دس دن پندرہ دن بعد جب مجھے شدید ترین مالی تنگی کا مسئلہ ہوتا ہے یہ میں گیارہ دفعہ پڑھ لیتی ہوں اپنے ہاتھ پہ دم کر لیتی ہوں میرے پر سے خود بخود پیسے برامد ہوتا ہے کوئی سمجھ نہیں آتی اکل کوئی کام نہیں کرتی کبھی پانچ ہزار کا نکلتا ہے کبھی دو ہزار نکلتا ہے کبھی ہزار نکلتا ہے کبھی حسبے ضرورت سے تقریباً انہوں نے پھر حساب لگایا کہ آج کی تو میری ضرورت تھی دو ہزار روپے کی مجھے ملے ہیں ساڑھے تین ازار مطلب ڈیڑھ گنا زیادہ ان کو جو ہے وہ پیسے اس میں ملتا ہے پندرہ سو زیادہ آگے ضرورت سے دو ہزار زیادہ آگے ضرورت سے تو میں نے ان سے یہی ارس کی کہ اس کا فائیف پورسنٹ جو ہے نا یہ دے دیا کرو اس طریقے کے ہزاروں واقعات ہیں ہزاروں واقعات ہیں سورہ علم نشرا کے ایک صاحب کی دل کی دو شریعہ نے بن تھی اس کا بھی میں آپ کو معجزہ بتا دوں سورہ علم نشرا جن کی بائی پاسز ہونی ہے جن کو وہ کیپسول ڈلنے ہیں دل میں وہ جو ڈلتے ہیں سٹنٹ جس کو کہتے ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ رابطہ کیا ان کے کسی صاحب زیادے نے کہ ہمارے والد صاحب آپ کا چینل بڑا شوق سے دیکھتے ہیں ان کے کہنے پر ان کی وسیعت سمجھ لیں جو بھی کیونکہ ابھی تو وہ حیات ہیں تو حصیت نہیں کر سکتے انہوں نے یہی کہا کہ بھئی ان سے رابطہ کرو انہیں ریلی زکر لو زکر ان کو دیا سورہ علم نشرا کا میں نے کہا تین سو تیرہ دفعہ رات کو دم کرو پانی پر اکتالیس مرتبہ اس سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں پوری بسم اللہ کے ساتھ کیونکہ سورہ فاتحہ پوری بسم اللہ کے ساتھ اس پر بھی ابھی رمضان المبارک میں ایک ویڈیو آ رہی ہے یہ سب عمل آپ سب لوگ کیجئے گا صحت کے لیے بہت ہی اکسیر اور نایاب عمل ہے جو میں بتانے والا ہوں رمضان المبارک سے پہلے کوشش ہے کہ وہ شوٹ ہو جائے تو انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا آٹھ سے نو دن ان کے گھر والوں نے بھی پڑھا انہوں نے بھی پڑھا جو ملاقاتی آتا تھا نا وہاں پر ملاقات کے لیے تو اس کو بھی وہ کہتے تھے کہ پہلے تم یہ ملاقات بعد میں پڑھو کرو پہلے تم یہ پچاس دفعہ سو دفعہ سورہ علم نشرا کا حدیعہ کرو ان کی شریعانوں کے لیے ڈاکٹرز نے پندرہ دن بعد دوبارہ ان کو چیک کیا ڈاکٹرز حیرت میں رہ گئے اور طبقوں کے این مطابق آٹریس کلیئر ہو چکی تھی پتھری کا اخراج ہو آپ کے جو دل کی شریعانیں بند ہو دماغ میں کلوٹنگ ہو فالج ہو فالج کے مریضوں کے اوپر مجھے سورہ علم نشرا کے بے انتہا واقعات آئے ہیں اور اکتالیس مرتبہ سورہ فاتح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے مریض کو پلانا چاہیے تو اکتالیس دن میں برین کی جو کلوٹنگ ہے جو منجمت سیلز ہیں جو آپ کی وہ شریعانیں بند ہو چونکہ یہ کھلنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں پر آیت جو ہے اس میں طریقہ ایک آپ کو میں بتا دوں کہ آیت جو ہے علم نشرح لک صدرک ووزانا انکا وزرک اللذی انکا ودہرک ورفانا لک ذکرک اب یہ جو ورفانا لک ذکرک والا معاملہ ہے یہاں پر آپ نے کافی جو ہے اس کی توجہ مرکوز کرنی ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ بہت ہی فوکس دینا ہے اب سیکنڈ اس میں جو کنجائش رہ جاتی ہے وہ ہے سورہ توبہ کی آخری دو آیات کی اب یہ فائنانشل ابنڈنس کے لیے جو ہے اس قدر جامعہ اس قدر پورتاثیر اور اس قدر اثر انگیز وظیفہ ہے جو ترتیب میں نے اپنی ویڈیو میں بتائی تھی دیگر بھی لوگوں نے بہت ساری ترتیبات بتائی ہیں وہ پڑھنا بھی مستحسن ہے افضل ہے کیونکہ بات تو کلام الہی کی ہے میں نے جو ترتیب بتائی تھی پہلے گیارہ دن ایک سو ایک مرتبہ پڑی ہے اگلے گیارہ دن دو سو دو پڑی ہے اس کے بعد والے جو آپ نے بائیس میں دن سے لے کر ایک سٹھوے دن تک ہے تین سو تین کی تعداد میں سورہ توبہ پڑھنی ہے اب یہاں سورہ توبہ کی ان دو آیات کا میں نے کہا تھا پیسے ہزاروں میں نہیں آتے لاکھوں میں آتے آج بھی میں اپنی بات پر قائم ہوں اگر کسی کے پاس نہیں آیا ہے اگر کسی کو حاصل نہیں ہوا ہے تو اپنی پڑھنے کی ترتیب چینج کریں یعنی کہ اروج ماہ میں اس کو شروع کریں جو میرات کو آپ شروع کریں اور صدقہ دے کر شروع کریں سورہ توبہ کی آخری دو آیات کے بارے میں تو گھنٹوں بیان ہو سکتا ہے اور بات ختم نہیں ہوگی اب یہاں پر جو میرے پاس حیرت انگیز ترین واقعات آئے یہ ایک صاحب پردیس میں گئے اٹلی میں وہ گئے وہ غیر قانونی طریقے سے تاریکل وہ جو ہوتے ہیں یہ بورٹ شورٹ میں بیٹھ کے چلے جاتے ہوتے ہیں تو وہ وہاں پہنچے کسی نہ کسی طریقے سے اب نہ ان کے پاس پاسپورٹ نہ ان کے پاس کاغذ نہ ان کے پاس کوئی اور چیز نہ کوئی کھانے کا نظام نہ پہننے کا نظام ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ مہاجرین کی طرح وہاں پر اٹلی کی کسی بدبرگہ پر اتریں ان کو یاد تھی یہ ترتیب انہوں نے یہ ترتیب وہاں پر کسی نہ کسی طریقے سے پڑھنا شروع کی پڑھنا شروع کی انہوں نے اکسٹھ دن کمپریٹ کیے ان اکسٹھ دنوں میں ان کا نہ صرف چوہ ہے وہ ٹھکانہ بن گیا ایک دوست ان کو مل گیا وہاں پر جس کے ریفرنس سے وہ وہاں پر گئے تھے انہوں نے کسی کا نمبر دیا تھا اس سے رابطہ ہوا انہوں نے ان کو اپنی جگہ پر چھوٹی سی ورکشاپ میں ملازمت دی اور ان اکسٹھ دنوں کی کہانی آپ کو بتا رہو ان اکسٹھ دنوں میں اس آدمی کا کہنا ہے کہ ان کے ورکشاپ پر اس قدر گراہکوں کا میلا لگایا جھم گٹا لگا کے یعنی کہ ان کی سیل فرض کریں کہ ہزار ڈالر کی تھی ان دنوں تو وہ یکہ یک دو ہزار ڈھائی زار تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار ڈالر تک پہنچ گی اب یہ ان کا پیشہ نہ چھوڑے کہ بھئی یہ تمہارے آنے سے تو یہ پتن کیا ہو گیا میرے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہو رہی ہے کیا چیز پڑھے ہو تم ایسی کیا کر رہے ہو اس نے بہر کیف ان کو بھی بتا دیا کہ میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو اس نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی پڑھیں گے آج سے تو جب اس نے خود ورکشاپ آنر نے جس کا ملازم تھا وہ پڑھنا شروع کی تو اس کے بھی معاملات جو ہے وہ اس کی میرٹل لائف میں پرابلم سے وہ میرٹل لائف کے پرابلم ختم ہونا شروع کر دی اب جب ان کو اس کی اتنا زیادہ اس کو بینفٹ ملا اس کے آنر کو تو اس نے کہا کہ آج سے تمہیں میں اپنے گھر میں یہ کمرہ دے دیتا ہوں تو تم وہاں رہا کرو اور ان اوقات میں کام پر آیا کرو میں تمہارے کاغذات کے لئے اپلائے کرتا ہوں کچھ نہ کچھ کر کے تو میں جو ہے میں یہاں پر رہنے کا نظام مہیا کر دیتا ہوں اور وہ اب باقاعدگی سے اپنے گھر والوں کو یہاں پر جو ہے وہ گجرات سے میرا خیال ان کا تعلق تھا تو وہ گجرات میں ان کو اپنے گھر والوں کو اچھی خاصی رقم جو ہے وہ ہر ماہ بھیجا کرتے ہیں اس کے علاوہ لقد جاکم کے سیکڑوں اور واقعات ہیں میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ جو جو موجزات ہوئے ہیں ان دو وظائف کو کرنے سے لقد جاکم کے کمنٹس تو ضرور پڑھئے گا مشتق بھی واقعات کمنٹس کے ذریعے پہنچتے ہیں یا واتس ایپ کے ذریعے یا دیگر جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے پہنچتے ہیں ای میلز بھی بہت زاری آتی ہوتی ہیں اس میں لوگوں نے اپنا حال تحریر کیا ہوا ہوتا ہے لیکن اگر ان آیاتوں سے یا ان سورہ مبارکہ کی تلاوت سے آپ کو اگر کوئی فیل وقت فوری فائدہ نہیں بھی اگر ہو رہا اول تو میں ماننے سے قاسر ہوں کہ نہ ہو اگر نہیں بھی ہو رہا تو بے فکر ہو جائیے یہ آپ کے والٹ میں سیف والٹ میں جمع ہو رہی ہے روز قیامت کے دن اللہ پاک آپ کو اس کا وہ اجر عطا فرمائیں گے وہ آپ کو دسیف ہوں گی رہتے اور خوشیاں کیونکہ وہ پردہ تو اس وقت حائل ہے نا دنیا داری کا ہمارے اوپر وہ عالم تو نظر ہی نہیں آ رہا وہ چپ تو نکلی ہوئی ہے وہ جس دن چپ اللہ پاک واپس ڈال لیں گے ہماری آنکھیں کھل جائیں گی اور اسی دن کے لیے اللہ پاک نے کہا ہے کہ اب تیری نظر بڑا ہی تیز کام کر رہی ہے بہت ہی صاف نظر آ رہا ہے تمہیں لیکن اب اس دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ کرنے کا ٹائم تو دنیا میں تھا جو کر آئے ہو وہی یہاں پر دھکتو گے تو لقا جاکم کے دیگر بھی بے انتہا فضائل ہیں واقعات ہیں ترقیہ ہوئی ہیں لوگوں کی لوگوں کو بیماریوں سے شفا ہوئی ہے لوگوں کو شادیاں ہوئی ہیں بیٹیوں کی لوگوں کے قرضہ جات جو ہیں وہ اتر گئے ہیں قرضہ اتارنے کے لیے لقا جاکم کی ترتیب جو ہے وہ تو بے انتہا اکسی رہے ترتیب بتائیے سورہ علم نشا کی بھی اور اس کی بھی سورہ توبہ کی آخری دو آیات کی بھی ان کی بھی ترتیب بتائی گئی ہے ان ترتیبات کو آپ ہمیشہ اپنے ورد میں رکھئے ہمیشہ اپنے ورد میں رکھئے اگر آپ کو یاد نہیں ہوتی تو کچھ دن ایم پی تھری پر لگا کے سن لیں وہ آپ کو یاد ہو جائے گی یوٹیو پر لگا کے سن لیں آپ کو یاد ہو جائے گی اب اگلی ویڈیو جو ہوگی وہ استغفراللہ کے فضائل اور واقعات پر ہوگی اور آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جس جس کی زندگی میں استغفراللہ کی وجہ سے پڑھنے کی وجہ سے جو برکات آئی ہیں جو موجزات آئے ہیں جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ مجھ تک ضرور پہ جائیں کسی نہ کی طریقے سے اور اگر آپ لوگوں کی اجازت ہوگی تو میں نام لے کر آپ لوگوں کا آپ کے جو ایکسپیرینسز ہیں یہ ہم سیریز جاری رکھیں گے ایکسپیرینسز بتانے کی تاکہ دیگر لوگوں کو موٹیویشن حاصل ہو سورہ کاؤسر کے بارے میں جو میں نے بتایا تھا یا شبہ برات والا جو عملہ بھی سب لوگوں نے کیا اس کے بارے میں اگر آپ کی اجازت نہیں ہوگی کہ نام نہ بتایا جائے تو نام نہیں بتایا جائے گا بہرحال یہ ہے کہ اللہ پاکہ ذکر کی خوبی آنا کسی نہ کسی طریقے سے بیان کرتے رہا کریں کرتے رہا کریں کیونکہ یہی تو سرمایہ آخرت ہے ہمارا تو اگلی ویڈیو تک اور رہتی کائناتوں تک رہتی دنیاوں تک اللہ پاکہ ہم سب کے ساتھ ہیں اب تو بہت زیادہ خیال رکھئے گا